بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم معزز ناظرین میں ہوں ساجی دلی ہم اپنے پروگرام سچی زندگی میں آپ تمام ناظرین کو کشامدید کہتے ہیں آئیے پروگرام کا آگاز کرتے ہیں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت السلام والمسلمین آلی جناب مولانا سید زمیر الحسن صاحب قبلہ آج کا موضوع ہے زبان اسی کنوان سے آئیے قبلہ سے گفتو کرتے ہیں السلام علیکم رحمت اللہ اللہ السبن علی من الشیطان لین عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لئیلہ والصلاة والاہلہ اما بعد علم نجعل لہو عینین و لحسانم و شفتین قرآن مجید انسان کے آزائے انسانی میں جن چیزوں کے بارے میں بہت ذہن بشری کو متوجہ کر رہا ہے ان میں سے پروردگارِ عالم نے دونوں آنکھوں کا تذکرہ کیا زبان کا تذکرہ کیا اور دونوں ہونٹ کا تذکرہ کیا جو انسان کے لئے بہت قیمتی ہیں آنکھیں بھی قیمتی زبان بھی بہت قیمتی ہیں لیکن جب علماء عرفان کی طرف توجہ کی جائے تو علماء عرفان نے اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ انسان کے پاس گناہوں کی پونجی جو جمع ہوتی ہے ان میں کسرت سے جو گناہ سبت ہوتے ہیں وہ اسی زبان کی بنیاد کے اوپر تقریباً ستر سے زائد گناہ اس زبان کے گنائے گئے ہیں گناہ نے کبیرہ میں بھی اس کا تذکرہ کیا گیا ہے آپ علماء تذغیب کی کتاب اس کے اندر ملاحظہ فرما سکتے ہیں بہت سے گناہ ہیں حتی حدیثوں نے یہاں تک کہا کہ یہ ایک ایسا درندہ ہے کہ جس کو انسان کو اگر اسے مقید نہ رکھے تو وہ انسان کو نہیں چھوڑتا ڈس لیتا ہے بہرحال اللہ سانو سب ان سے عبارت شروع ہوئی ہے درندہ کہا گیا اس کو مجھے بہت اچھا اس موقع کے اوپر اور شیر یاد آ گیا خدا غریق رحمت کرے مولوی علامہ سین صاحب جو حسو کے نام سے پہچانے جاتے تھے انہوں نے علامہ سین صاحب نے شیر کہا تھا کہ خدا شاہد بڑی وسعت زبان مختصر میں ہے اگر پھیلے تو بہر و بر وگر نہ اپنے گھر میں ہے ایک چھوٹی سی زبان ہے مگر اس چھوٹی سی زبان کو ذات توجہ دو کریں پروردگار عالم نے کیا کیا اس زبان کو پروردگار عالم نے دو ہوتوں کا پہرا بتیس داتوں کے کڑ گھرا ان کے اندر رکھا ہے اس زبان کو تاکہ انسان محسوس کرے کہ کتنی خطرناک چیز ہے اور جہاں خطرناک چیز ہے وہیں کتنی اچھی چیز ہے اسی زبان سے حمد پروردگار بھی ہوتی ہے اسی زبان سے تصویح پروردگار بھی ہوتی ہے اسی زبان سے مدھے آل محمد بھی ہوتی ہے لیکن اسی زبان سے مومن کا دل بھی دکھایا جاتا ہے اسی زبان سے کفر کے کلمات بھی کہے جاتے ہیں یہ ساری چیزیں اسی زبان کے اندر ہیں بس مسئلہ یہ ہے کہ اس کا مصرف کیسے کرے کس انداز سے انسان اس کا مصرف کرے کہ جو انسان کے لئے یہ زبان آرامد ہو جائے یہ جسم انسانی میں ایک ایسی مخلوق ہے بنام زبان جس کو پروردگار عالم نے رکھا ہے کہ اگر انسان اس ایک زبان سے درس لینا چاہے تو بہت بڑا سبق لے سکتا ہے میں اکثر و بیشتر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ آپ دیکھئے بتیس دانتوں کے درمیان اس زبان کو پروردگار عالم نے رکھا لیکن یہ پیغام محبت اور پیغام دوستی جو ہمیں سکھا رہی ہے وہ کتنا سکھا رہی ہے یہ بتیس دانت اس کے اتنے گہرے دشمن ہیں کہ موقع ذرا سا بھی ملتا ہے تو چوکتے نہیں ہیں فوراں زبان کو دس لیتے ہیں فوراں زبان کو کٹ لیتے ہیں زبان کو عذیت پہنچاتے ہیں زبان زخمی ہو جاتی ہے ان ساری چیزوں کے باوجود کہ زبان کے اتنا شدید ترین دشمن ہیں مگر ذرا سا اس زبان کی کیفیت دیکھئے کہ جب انہی داتوں کے اندر کوئی چیز فنس جاتی ہے تو یہ زبان اپنے دہان کے اندر خاموش نہیں بیٹھی رہتی جب تک اپنے دشمن کے اس تکلیف کو دور نہیں کر لیتی یعنی زبان چلاتے رہتے ہیں آپ کی جب تک دات سے وہ فنسا ہوا تنگا یا گوش یا ٹکڑا جو بھی ہے وہ نکل نہ جائے اس کا مطلب یہ کہ اس زبان بھائی اس سے فوشے کیوں بیچے ہیں بلکہ قدرت نے ہمارے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ ہم اپنے دشمن کے بھی کام آئیں یہ خود ہمیں بہت بڑا درس دے رہی ہے یہ زبان کہ ہم سوچیں کہ ایک انسان اپنے محب کے ساتھ اگر اچھائی سے پیش آلا ہے تو کوئی کمال نہیں کمال یہ ہے کہ دشمن کے ساتھ دشمن کی تکلیف کو دیکھ کے بے شاہن ہو جائے اور یہی رات تھا کہ جس میں ہم نے آل محمد علیہ السلام کو یہ پایا ہے کہ وہ اپنے دشمنوں کو بھی تکلیف میں دیکھ کر کے بے شین ہو جاتے تھے طلب جاتے تھے کیوں اس لیے کہ وہ جاتے تھے اب دیکھیں اس کی وجہ یہ بھی ہے شاید کہ لسان اللہ لقب ہے میرے مولا علی کا تو جب لسان اللہ لقب ہے تو زبان کی جو خاصیات ہیں وہ خاصیت تو اس مہن میں سے کچھ آنی چاہیے تھے اس بنیاد کے اوپر بھی شاید مولا کائنات کے لیے یہ جملہ میں ہماری رمضان میں بلخصوص اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ ابن مولجم کو جس وقت لائے گیا ہے تو آپ نے اس کی مشتیں کھلوائیں اور کہاں دیکھتے نہیں اس کے ہونٹ پر پپڑی ہوئی ہیں اسے جلدی سے دودھ پلاو یہ رحمدلی کا جذبہ یہ دوستی کا جذبہ یہ کیوں پیدا ہے یہ اسی بنیاد کے اوپر تو میں یہ کہہ رہا تھا یہ زبان انسان کے لیے بہت اہم ہے اس کو سنبھالے انسان اس سے جو گناہ ہوتے ہیں ان گناہوں کو اگر تفصیل میں کبھی انشاءاللہ توفیق ہوئی تو بیان بھی کیا جائے گا کہ اس سے کون کون سے گناہ سرزت ہوتے ہیں لیکن فلحال صرف اتنا کہنا ہے کہ اس زبان کو قدرت نے ہمیں تسبیح کے لیے دعا کے لیے حمد کے لیے وضیعت کیا ہے تو ہم اس کو زیادہ سے زیادہ انہی راہ میں صرف کریں اپنی زبان کے اوپر ان ذکر کو لے آئیں کہ جس ذکر کی برکت سے ہماری خسمتوں کے فیصلے بھی تبدیل ہوتے ہیں نصیب ہمارا تبدیل ہوتا ہے ہمارے کیفیتیں تبدیل ہوتی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس زبان سے وہ استفادہ کریں زبان جو پروردگارِ عالم نے انسان کو دی ہے بہت چھوٹی سی مختصر سی ہے لیکن اس مختصر سے اس ایک لوتڑے میں دیکھیں مولائے کہنا نبی جب جملہ کہا تو کہا 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 غور تو کرو اس انسان کے لیے کہ یہ جب بولتا ہے تو کیسے یہ بولتا ہے زبان کے گوشت کے ایک لوتڑے سے گوشت کے ایک لوتڑے سے بولا ہے یتکلمو بلوحم گوشت کے ایک حصے سے بولا ہے ہے تو گوشت کا ایک حصہ لیکن یہ ایسا حصہ ہے کہ جو انسان کو انسان بنانے والا بھی ہے اور انسان کو شیطان سے بتر بھی بنانے والا ہے یہی ایک زبان کے اندر انسان کے دونوں کیفیتیں پائی جاتی ہیں خدرت ہمیں اس زبان سے استفادہ کرنے کا موقع ویسے قرار دے اور اس کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ ہم دعاوں میں ان کلمات کو پڑھیں کہ جو ہمارے پروردگار اللہم اطلق اللہ لسانی ذکرہ کہ میرے پروردگار اپنے یاد کو ہماری زبان کے اوپر جاری کر جس قدر یاد خدا ہماری زبان پر جاری ہوگی اتنا ہی گناہ ہماری زبان سے دور رہیں گے اتنا ہی چیزوں سے ہم بچتے رہیں گے اور یہ ماہرہ مزان المبارک یہ تو ہم کو ملا ہی ہے اپنے کو سعید بنانے کے لیے کسر سے ہم قلاب تلوات کلام پاک کریں کسر سے ہم دعائیں پڑھیں کسر سے ہم استغفار کریں کسر سے ہم آل محمد علیہ السلام کی مدھوسانہ میں وقت گزاریں تاکہ ہماری زبان تمیز اور صاف اور ستری ہو سکے اور ہم اس گناہ زبان سے اپنے کو محفوظ کر سکیں پروردگار ہمیں توفیق وضیعت فرمائے ہمیں سعادت دے کہ ماہ رمضان کی اس برکتوں سے ہم مالہ مال ہوں مستفید ہوں پروردگار تجھے واسطہ محمد علی محمد کا کہ ماہ سیام کی تمام تر عبادتیں ہماری قابل قبول قرار دینا اور ہمارا کوئی وقت ضائع اور برباد نہ جانے دینا اے میرے پروردگار تو اس زبان کے اوپر اپنی حمد و سنہ کے ساتھ اے میرے پروردگار ان نعمتوں کو جو تُو نے اس ماہ رمضان میں ہمیں وضیعت فرمائی شکر ادا کرنے کی توفیق اتا فرما وآخر دوانہ ان الحمد اللہ رب العالمین بہت بہت شکریہ ناظرین آپ سن رہتے حجت السلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید امیر الحسن صاحب قبلہ کو انشاءاللہ کل رات آٹھ بجی اسی پروگرام سچی زندگی میں بنارس کے عددار یوٹیوب چینل پہ نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک لئے خدا حافظ